ایک ہورر فلم ہے اور اس میں میرا کردار ایک مال کے اندر سیکیورٹی آفیسر کا ہے وہاں کی سیکیورٹی دیکھتا ہے بیٹی نے بتایا کہ بشنو شرمہ سیکیورٹی آفیسر ہے مال میں مال کی سیکیورٹی دیکھتا ہے یہ مال جو ہے بھی کھلنے والا ہے ایک دکان جو ہے وہ دیرے دیرے اسٹیبلش ہو رہی ہے اور ایک ایسی رات جب یہ ڈیوٹی پہ ہے اور جہاں پر کی کسی نائٹ لب کی جو ہے وہ اوپننگ ہے اس رات کو اچانک چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ڈیوٹی پہ ہے اور یہ ایک ایسا انسان ہے جو بھوتوں میں پریتوں میں وشواس نہیں کرتا ہے اور کس طریقے سے کہانی آگے جاتی ہے وہ ہے ڈائریکٹا مال آپ نے پٹیکلر مال کو یہ چیز کیا ہے کیونکہ مال آج کل ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ جاتے ہیں چاہے انہیں کھانے کے لیے چاہے فلمیں دیکھنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے گھومنے کے لیے تو مال کا وہ ایک حسل بسل والا اور بھرے ہوئے مال کا روپ تو لوگ روز دیکھتے ہیں ایک ایسا مال اس میں کی اس طریقے سے یہ کچھ لوگ جو ہیں پھس جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے کیا نکتا ہے یہ موید ڈرہ پائے گی لوگوں کو بہت ڈرہائی گی میں اور میں بہت دیکھتا ہوں گا میں نے جب فلم دیکھی جس کو کی سٹوری پتا ہے اس کو اگر بہت سارے سیکونسز میں جھٹکا دیا اس نے تو ڈیفنیٹلی ڈرہائی گا بات سیجا جو ایکٹر سے ہوں بھی یہ ان کے کافی سمود ہے ان کے ساتھ کام کر دیکھتے ہیں بہت اچھا لگا کسی پوائنٹ پہ بھی ایسا نہیں لگا کیونکہ ان کی پہلی دوسری تیسری فلم ہے سب نے بہت اچھا کام کیا ہے سب نے اپنے کردار کو نبھایا ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھے طریقے سے پوان نے اور ان کی ٹیم نے ان کرداروں کو چوز کیا ہے کیونکہ ان کا جو بیکڈروپ ہے جس طریقے سے ایک کہانی سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لئے ان کی ایک پٹیکلر لک چاہیے تھی ایک پٹیکلر ان کا جو ہے وہ ان کے مینرزم چاہیے تھے کیونکہ ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کرداروں کو چوز کیا ہے ان ایکٹرز کو پائے میں جاتے ہیں کیا کہیں گے اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول کی ہورر فلمیں دیکھنا پسند ہے اس طریقے سے آپ باہر کی ہورر فلمیں جا کے دیکھتے ہیں انجوئے کرتے ہیں تو آپ پلیز جائیے ڈر ایٹ ڈمال 21 فروری کو ریلیز ہو رہے ہیں پلیز دیکھیں